اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائفت کانات آصف تو آج میں بنانے جا رہی ہوں مہندی ڈیزائنز کٹس مہندی ڈیزائنز ہیں اور 2024 کے لیٹس ڈیزائنز ہیں تو میں فرس ٹائم کوئی مہندی ولوگ بنا رہی ہوں اور اپنی بیٹی کے لیے فرس ٹائم ولوگ بنا رہی ہوں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے جو ڈیزائن میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے بٹر فلائی جو کہ میں ہاف سائٹ سے بناوں گی ہاف بٹر فلائی بناوں گی اور بہت ہی آسان ڈیزائن ہے اور جن لوگ کو مہندی پروپرلی نہیں آتی وہ لوگ بھی یہ ایزلی بنا سکتے ہیں کیونکہ میری مہندی سکلز بھی اتنی اچھی نہیں ہیں لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کرتے ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو بنا ہی لوں تو یہ ڈیزائنز ایسے ہیں کہ ہر کوئی اس کو ایزلی بنا سکتا ہے اور واش کرنے کے بعد یہ بہت اچھے لگتے ہیں تو بچیوں کو تو مہندی کا ویسے بھی شک ہوتا ہے یہ بہت کم لڑکیا ہوتی ہیں جن کو مہندی پسن نہیں ہوتی اور یہ ڈیزائنز آپیت پر بھی بنا سکتے ہیں گزبائی کی کسی اور فیسٹیول پر بھی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور کمنٹ اور لائک ضرور کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا چینل کو فیزٹ کریں اور بھی کافی انٹرسٹنگ اور مزیدار لوگز ہیں بٹرفلائیں ہماری بن چکی ہیں اور اب میں چھوٹے چھوٹے سے سٹارڈ بنانے لگی ہوں چونکہ بیبیز ڈیزائن ہیں کٹز ڈیزائن ہیں تو اس کو ہم ڈیسنٹ ہی رکھیں گے بہت زیادہ ہاتھ کو نہیں بریں گے اور بہت زیادہ وہ پھولو والا اور وہ والے ڈیزائن نہیں بنائیں گے کیونکہ اس طرح کے ڈیزائنز کیوٹ لگتے ہیں تو میری بیٹی چونکہ چار سال کی ہے چھوٹا سائی ہاتھ ہے اس کا اور اس پر میں کوشش کر رہی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سٹارڈ بنانے لوں اور بہت زیادہ سٹارڈ بھی نہیں بنائیں گے بس ایسے چار پانچ سٹارڈ بنانے لیں گے اور پھر یہ اس طرح فنگرز پر دو لائنز اور ڈیزائن بنانے لیں گے تو یہ بس ڈیسنٹ اور سمپل سا ڈیزائن ہے اور کافی جلی بن جاتا ہے تو یہ فرس ڈیزائن ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد بناتے ہیں دوسرے سائٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت کیوٹ سا اور ڈیسنٹ سا ڈیزائن بنائیں ہم لوگوں نے اب آتے ہیں یہ دوسرے ہینڈ کی طرف تو اس میں میں سوچ رہی تھی کہ اید لکھ بنا لوں ویسے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ کہ زیادہ تر ہم مون اور سٹارڈ جو ہے تو اس طرح کی لکھ ہم اید پر بناتے ہیں تو اب میں بناوں گی اس پر ہاف مون اور اس کے ساتھ سٹارڈ بناؤں گی میری بیڈی نے ہاتھ ہلا لیا تھا تو سوڈیوس کے لیے ڈیزائن تھوڑا سا ہل گیا تھا اور اس کو اب میں فیل کروں گی تو اس کو آپ کسی بھی ڈیزائن سے فیل کر سکتے ہیں میں اسی طرح سمپل چوٹے چوٹے ڈوڈز بناوں گی کیونکہ اگر میں کوئی اور ڈیزائن بناتی تو پھر وہ بڑوں کی طرح لگتا جو کہ پھر اچھا نہیں لگتا تو اس لیے سمپل سا ہی مجھ سے اس کو فیل کر لیں گے اور اب اس سے نیچے ہم اس طرح کے دو لائنز ڈوڈز کے بنا لیں گے پہلے بڑا پھر اس طرح چوٹے چوٹے ڈوڈز بنا لیں گے اب جو ہے تو اس کو میں دوسرے ہاتھ کی طرح ہی سٹارس والا ڈیزائن بناؤں گے اس پہ بھی تاکہ دونہ ہینڈز میں ریزیمبلنس ہو تو بس یہ ڈیسن سائی بنانا ہے ہم لوگوں نے کوئی زیادہ اس میں بڑی ٹیکنیک نہیں ہے سمپل سائی ڈیزائن ہے اور چوٹے چوٹے ہاتھوں پر چوٹا چوٹے ڈیزائن ہی سوٹ کرتا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو چینل پر وزٹ کریں اور بھی کافی انٹرسٹنگ اور مزیدار لوگز ہیں تو ہمارا دوسرا ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے ڈرائے ہونے کے بعد ہم نے اس کو بوش کر لیا تھا نادرہ مہنزی میں نے یوز کی ہے آج کلوریجنل مہنزی تو ریسے بھی نہیں ہوتی لیکن بس یہ جو ہے تو امرجنسی کون ہے جلدی سے کلر آ جاتا ہے اب دوسرے ہاتھ پر جو کہ میری بیٹی بہت انسسٹ کر رہی تھی کہ فلاور 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 تو اس پر میں بناوں گی چھوٹا سا فلاور لیکن اس کو بھی میری کوشش ہوگی کہ ڈیسن ہی رکوم بیچ میں تھوڑی بہت گند مک جاتی ہیں کیونکہ بچی ہے تو ہم وہ تھوڑا بہت ہاتھ ہلا لیتی ہیں بچوں کو آپ کو پتہ ہے مہنزی کے ساتھ بس بہت کبھی چنگ ہوتی ہیں تو کبھی کیا کبھی کیا تو ان سب کو ہم لوگوں نے ٹولرائٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اس طرح کے ٹولرائٹو جیسے ڈیزائنز بنا لیں گے یہ میں آپ کو نظرے سے بھی دکھا لوں کہ میں کیا بنا رہی ہوں ابھی سیم یہی دیزائن میں فنگرز پر بھی بناوں گی اور ساتھ میں ٹو ڈوٹس ڈالوں گی بس ات سے زیادہ اور کچھ نہیں کرنا ہم نے اس میں یہ کلپ بناتے ہوئے مجھے بہت مشکل ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی میری بیٹی ہاتھ ہلا رہی ہے تو کبھی فنگرز کو بینٹ کر رہی ہے کبھی کیا کر رہی تھی تو میں بھی بس جلدی جلدی لگی بھی تھی کہ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں تو یہ تھا جی ہمارا تیسرا ڈیزائن آپ جاتے ہیں اپنے فائنل ڈیزائن کی طرف تو اس پہ میں بناوں گی چھوٹے چھوٹے سا فلاور جو کہ آج کل ٹرنڈ میں جا رہے ہیں بڑی لڑکیا بھی بناتی ہیں اور میں اس کے لئے چھوٹا سا ڈیزائن بناؤں گی تاکہ بچوں کے ساتھ بھی سوٹ کریں اس طرح کے میں پورے ہاتھ کو چھوٹے چھوٹے فلاور سے فل کر لوں گی کچھ جوٹڈ بناؤں گی اور کچھ اس طرح سے بناؤں گی انشاءاللہ میں ہیرسٹائل بلوگ بھی بناؤں گی میری بیٹی کے ماشاءاللہ سے بال لمبے ہیں اور اس کے لئے جب میں سکول کے لئے ہیرسٹائل بناتی ہوں یا کسی فنکشنز کے لئے تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ کوڈش کروں گی کہ شیئر کروں انشاءاللہ جلد ہی تو چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائے تاکہ آپ لوگ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کٹ فلاورز بھی بنائے ہیں سائٹ پر آدھے آدھے فلاورز میں نے بنائے ہیں اور کیونکہ فنگرز پر فنگرز بہو چھوٹی ہے اس کی اور اس پر پورا پورا فلاور نہیں بن رہا تھا تو اس لئے میں کوشش کر رہی تھی کہ تنہا ساں ڈیفرنٹ بھی ہو جائے ڈیزائن اور اسی کو میں اب چھوٹے چھوٹے ڈوٹ سے فل کروں گی پورے ہاتھ کو تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئی ہوں اینڈ مس مت کریں کیونکہ میری بیٹی نے کی ہے ایک چھوٹی سا ریکویسٹ تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اینڈ میں ہی چھوٹا سا ٹویسٹ تو اب میں آپ لوگ کو یہ ٹرائے ہونے کے بعد واش ہونے کے بعد دیکھاؤں گی بہت اچھی اور کیوٹ سی لکائی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے ساتھ مجھے مشکلہ آ رہی ہے اس کے ہاتھوں کی ویڈیو بنانے میں ہمارے فائنل لکس آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے اور دیکھیں کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں چھوٹے میٹھے ہینڈز ہیں جنت آپ کچھ کہنا چاہتی ہے ہاں کیا میری مممہ کا چینلز بھی لائک کریں توڑا توڑا انہیں ساتھ بھی لائک کریں اور سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں چینلز بھی اور توڑے سب لوگ کے بھی چینلز توڑا سبسکرائب کیا کریں سب لوگوں کے چینلز سبسکرائب کیا کریں اور اس کی مممہ کے چینلز بھی سبسکرائب کریں تینکس پور واشنگ میری سے ہی نیکس لوگ میں ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہریم سے اللہ حافظ اللہ حافظ